بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتا رہتا ہوں لیکن نئے آنے والے ویورز کے لیے آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ اور یوسفل ہوگی ویڈیو کو پلیز انٹر دیکھئے گا بہت بیسک سٹیپس جو کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا کہ کینیڈا میں آپ نے جوب کیسے اپلائی کرنی ہے اور آپ کو ایسی جوب کیسے ملیں گی جن میں آپ ایز ای فورن برکر ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال یوری یا کسی بھی اور کنٹری میں رہتے ہوئے کینیڈا کی جوب اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کی جئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچتی رہیں تینکیو فرینڈز آپ کی سکرین پہ جوبز ان کینیڈا کا ایک پیج آرہا ہے اس کا لنک فرینڈز میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور خاص بات یہ ہے فرینڈز کہ ہماری ٹیم بہت ورکنگ کرتی ہے بہت زیادہ محنت کرتی ہے یہ سبھی جوبز آپ تک پہنچانے کے لیے کینیڈا کے اور ڈیفرنٹ جوب پورٹلز پہ جوبز کو سرچ کرتے ہیں زیادہ تر آپ لوگوں کو ایک سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو پھر آپ ان جوبز کو اپلائے نہیں کر سکتے یہ آپ کے پاس ورک پمٹ نہیں ہے تو آپ ان جوبز کو اپلائے نہیں کر سکتے لیکن فرینڈز یہ جو جوبز آپ کے سامنے آرہی ہیں ان سبھی جوبز میں خاص بات یہ ہے کہ آپ ایز ای فورنڈ ورکر ان کو اپلائے کر سکتے ہیں ان میں جو کلیرلی سٹیٹمنٹ منشن ہے کہ آپ کے پاس اگر ویلڈ ورک پمٹ نہیں ہے آپ گلوبل کیلیڈیٹ ہیں کینیڈا سے باہر ہیں تو بھی آپ ان جوبز کو اپلائے کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ ایمپلائرز ہیں جو کہ کینیڈا سے باہر سے ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگوں کو ہائر کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور فیلز خاص بات لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ای ایس ڈی سی ایشو کرتا ہے ایکنومک اینڈ سوشل ڈیولپنٹ کینیڈا ای ایس ڈی سی ایل ایم آئی ای اپروف کرتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے جب وہ فوران ورکر کو ہائر کرنا چاہتی ہے تو ای ایس ڈی سی سے اپروفڈ ایل ایم آئی ای ان سبھی ایمپلائرز کے پاس ایویلیبل ہیں آپ کو سیپریٹلی ڈیفرنٹ اکوپیشنز اور ان میں ڈیٹیل سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بنک پہ جا کے ڈش واشر کی جاب سلیکھ کیجئے اور اس کو سرچ کیجئے تو آپ کو کئی سو جابز مل جائیں گی لیکن ان میں سے چند ایک ایسی جابز ہوں گی جن میں ایل ایم آئی ای بھی آپ کو ملے گا اور یہ سٹیٹمنٹ بھی ملے گی کہ آپ ایز ای گلوبل کینیڈیٹ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ٹیم اس پہ بہت ورکنگ کرتی ہے اور ہم یہ سبھی جابز آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں سپانسر شیپ ورک پرمٹ اور پی آر سپورٹ بھی ایمپلائیز کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایز ای گلوبل کینیڈیٹ ان کو اپلائے کر سکتے ہیں تو ان سبھی جابز کیلئے فرینڈز لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں اوپر ایک سرچ کی آپشن آ رہی ہی ہوتی ہے آپ لوگ اپنا اپوپیشن یہاں دیکھ کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان جابز کو آسانی سے اپلائے کر پائیں گے اپلائے فار جاب پر کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے اپلیکیشن کے لیے لنک آ رہا ہے اور فرینڈز بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان کو اپلائے کیسے کرنا ہے تو ان کو اپلائے کرنے کے لیے فرینڈز آپ کو پراپر کنیڈین فارمیٹ میں ایک ریزیومے اور کور لیٹر کی ضرورت ہے کنیڈین فارمیٹ کا ریزیومے کیوں ضروری ہے یہ میں مور دن ففٹی ویڈیوز میں آرڈی شیئر کر چکا ہوں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کنیڈین ایمپلائیرز کنسیڈر ہی نہیں کرتے پکچر والا ریزیومے یا بہت سے ارریلیونٹ انفرمیشن کے ساتھ جو سی وی ہوتی ہے ریزیومے ہوتا ہے اس کی کنیڈین ایمپلائیرز کی نظر میں کوئی حصیت نہیں ہے ایک سیمپل سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے جس میں کنیڈین ایمپلائیرز سی ویز کو سلیک کرتے ہیں وہ فارمیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا دسکرپشن میں آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور سیم اسی فارمیٹ میں اپنا سی وی تیار کیجئے اپنا کور لیٹر تیار کیجئے اور ان جوبز کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ ان میں سے اپنے اکوپیشن سے ریلیٹڈ جوب کو اپلائی کر سکیں گے فرینڈ آئی ہوپ کے ایل ایم آئی اے کے ساتھ ویزا سپانسرشپ کے ساتھ جوب سرچ کرنے کی پرابلم آپ کی کلیر ہو چکی ہوگی اگر اس کے بارے میں کوئی اور کوئیسٹن ہے تو آپ لوگو ضرور کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ در ویڈیو فرینڈز اللہ حافظ